اور کیونکہ یہ ونڈربلز ہیں خواتین آپ کو پتا ہے کہ وہ سنف نازک ہے اسی طرح بچوں کے کیسز تو ہم اس کو ہائی پروفائل ڈیکلیئر کرتے ہیں ان کیسز کو ہائی پروفائل اور اس میں ہم ہائی پروفائل کیسز کا ہم نے یہاں پہ ونگ بنا رکھا ہے اور جنڈر بیس وائلنس کا ہم نے ٹریکر جو ہے وہ لہور کیا تک پائلٹ ہم نے کیا تھا اور اب پنجاب کی اناغوریشن مریم صاحبہ ہماری جو سی ایم پنجاب ہیں وہ اس کی اناغوریشن ابھی چند دنوں میں کرنے والی ہیں جس کی وجہ سے ہم ون کلک کے اوپر جتنی ریجسٹریشن پنجاب میں ہوتی ہے جو بچوں کے خلاف کیسز ریجسٹرڈ ہوں جس میں بچے وکٹم ہوں خواتین وکٹم ہوں یا جنڈر بیس وائلنس اور ٹرانس جنڈرز ہوں تو ان ایف آئی آرز کو ہم صبح نو بجے ہمارا ونگ جو ہے پورے پنجاب سے ان کو کلیکٹ کرتا ہے جو بالکل ڈسکا میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا جس میں بہو کو قتل کیا گیا پھر اس کی لاش کے ٹکڑے کیے گئ اور یہ جو واقعہ تھا اس واقعہ سے سن کر ہر رانک اشکبار ہے اور اس وقت پرسیکوٹر جنرل پنجاب سید فرہاد علی شاہ ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم علیکم صاحب بتائیے گا کہ یہ واقعہ اصل میں حقیقت ہے کیا اس میں دیکھیں بیسیک بیسیک یہ ہے کہ ابھی کیونکہ انویسٹیگیشن ان پروسس ہے اور بہت سی کلیکشن آف ایویڈنس کی جا رہی ہے مٹیرل اکٹھا کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو تھوڑا سا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوانس سٹیج ہوگی کیونکہ اس کو ہم مختلف پیرامیٹرز پر انویسٹیگیشن کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب پولیس اور پروسیکوشن آن بورڈ ہو چکی ہے ہماری انٹیگریشن ہو چکی ہے اور پورے پنجاب میں سی ایم پنجاب صاحبہ کا جو وی ان تھا پہلے دن کی سپیچ کے خواتین کے اور بچوں کے کیسز ان کی ریڈ لائن ہے اس سینٹنس نے سنسٹائز کر دیا اشفاق صاحب تمام ڈپارٹمنٹس کو تو ہمارے جو کرنیل جسٹس سسٹم کے سٹیک ہولڈرز ہیں اب ایک پیج پہ ہیں وہ چاہے میڈیکل لیگل سرجن پنجاب ہوں چاہے وہ پی ایف ایس اے ہو چاہے وہ پولیس ہے پروسیکوشن ہے پریزنز ہے کہ ہم ان کیسز کو پریفرنس پہ لیں گے اور کیونکہ یہ ونڈربلز ہیں خواتین آپ کو پتا ہے کہ وہ سنف نازک ہے اسی طرح بچوں کے کیسز تو ہم اس کو ہائی پروفائل ڈکل ہم نے یہاں پہ ونگ بنا رکھا ہے اور جنڈر بیس وائلنس کا ہم نے ٹریکر جو ہے وہ لہور کیا تک پائلٹ ہم نے کیا تھا اور اب پنجاب کی اناغوریشن مریم صاحبہ ہماری جو سی ایم پنجاب ہیں وہ اس کی اناغوریشن ابھی چند دنوں میں کرنے والی ہیں جس کی وجہ سے ہم ون کلک کے اوپر جتنی ریجسٹریشن پنجاب میں ہوتی ہے جو بچوں کے خلاف کیسز ریجسٹرڈ ہوں جس میں بچے وکٹم ہوں خواتین وکٹم ہوں یا جنڈر بیس وائلن سو ٹرانس جنڈرز ہوں تو ان ایف آئی آرز کو ہم صبح نو بجے ہمارا ونگ جو ہے پورے پنجاب سے ان کو کلیکٹ کرتا ہے بلکل صحیح ہے میں یہی جانا جا رہا تھا کہ بلکل آپ نے کہا کہ پوری آپ کے کڑی نظر ہے اس معاملے اور ایسے کیسز کی تفتیش کی اوپر بھی تو یہ انیشل یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا یہ بیسیکلی جو رپورٹ ہوا اس میں تو یہی تھا کہ مسنگ لیڈی تھی اور اس کے بعد پھر اس کا کلیکشن ہوئی پھر اس کے باڈ باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ جگہوں سے ریکاور کیے گئے پھر اس کے اوپر اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی کلیکشن ٹیکنیکل بیسز پہ کی جائے ان کا ڈی اے نے جو ہے اس کو ڈی اے سیمپلنگ کی گئی ہے تاکہ یہ کل کو کوئی فلو نہ رہا جائے کہ یہ تو پیسز جو ہے اس باڈی کی ہے ہی نہیں ہے تو اس حوالے سے یہ بیسیکلی جو پیسز ملے ہیں اس نے بہت زیادہ اس کو اور اب کیونکہ ہم صرف ایک ایف آئی آر کو نہیں د دیکھ رہے ہم اس کے تمام پیرامیٹرز کو دیکھ رہے ہیں کہ ایدر وے آہ جو آہ انفرنس ڈراؤ ہم کر رہے ہیں ہم آہ انڈیپینڈنٹ آہ اپنا ویو لے رہے ہیں سبجیکٹ ٹو کے جو ایف آئی آر میں الیج کیا گیا وہ تو ایک سٹوری بھی الزام لگایا گیا وہ تو ایک سٹوری بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کا مطلب یہ ہے فیئر ٹرائل اپرچونٹی اور فیئر ٹرائل اپرچونٹی جرم کی سنگینی یہ ضرور ہے دیکھیں کہ یہ ایک طرف آنکھ اشک بار ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم پرشان ہیں کہ ہم معاشرے کو کہاں پہ لے گئے ہیں کہ آپ نہ صرف قتل کر رہے ہیں اس کے بعد اس کے پیسیز کر رہے ہیں اور پیسیز کرنے کے بعد اس کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں آپ کی ظاہری بات آپ نے ایک ٹیم بھی بنائی ہے آلہ سطح اس کا نوٹس بھی لیا تو ان کا کیا موقف سامنے آئے ہیں دیکھیں ایکیوز جو ہے سب سے پہلے تو انیرشل سٹیج پ کرتا ہے اور ڈینائل کرنے کے بعد پھر جب کلیکشن آف ایویڈنس ہوتی ہے اور مٹیریل اس پہ پٹ کیا جاتا ہے تو ہم نے بیسیکلی اس میں کیا یہ ہے کہ ہم پولی گرافک ٹیسٹ بھی کروا رہے ہیں اس کے بعد ہم کیونکہ یہ میں نے سٹارٹ کروایا تھا پنجاب میں کہ ہم فرسٹ ڈے سے پولیس کو ایڈوائز کر رہے ہیں دیشیک آف لائن اف انکوائری کہ آپ ان لائنز کے اوپر تفتیش کریں موڈرن ٹیکنیکس کو اپنائیں ہم نے کلیکشن آف ایویڈن کروا رہے ہیں کہ جو آپ کے سی سی ٹی وی کیمراز آپ کو پتہ لوگوں نے گھروں کے باہر لگوائے ہیں اس کی کلیکشن آف ایویڈنس ہو رہی ہے پھر اس کی فرانزک کروانے کے حوالے سے پھر باڈی کے جو پارٹس ملے ہیں اس کے حوالے سے کیونکہ بیٹیریل وزراز وغیرہ جو بھیجے گئے ہیں کہ آئیدر وہ وہاں سے کلیکشن آف ایویڈنس اب ثانیہ زارہ کیس آپ کے سامنے ہیں کہ جو ڈپٹا تھا جس سے باڈی کو ہینگ کیا گیا تھا اس سے بھی ت بات کے ٹچ ڈی این اے جو تھا وہ میچ کی ہے تو اب وہ دور نہیں ہے کہ جب ہم صرف پولیس کی پرانی روایتی تفتیش کو لے کے چلے اب مورڈن ڈیوائسز کا دور ہے اب مورڈن ٹیکنیکس کو ہم لے رہے ہیں تو پورے طریقے سے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی نجائز کسی کو سزا نہیں ملے گی اور کلپرٹ انشاءاللہ بچ کے نہیں جائے یہ جو واقعہ ہوا تھا اس میں ظاہری بات ہے جو آپ کی ٹیم ہے اب اس وقت دو تین چیزیں رہے گی ایک پول پروفائل ڈیکلیئر کرتے ہیں تو پھر جو ہمارے کنیکٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں جو میڈیکو لیگل ہے پی ایف ایسے ہے ہم وہاں پہ بھی سینسٹائز کر دیتے ہیں ہمارا پروسیکیوٹر پہلے دن سے وہاں پہ آن بورڈ ہو جاتا ہے ہم پولیس کو کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی وہ آہ رپورٹس ہیں وہ مل جائیں تاکہ وہ اپنی اپینین جو فارملیٹ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ پی ایف ایسے کی رپورٹ جو ہے وہ ڈا مکنزم نہیں تھا اب آہ پروسیکیوشن نے یہ کی ہے کہ ہم نے ان تمام آہ اداروں کو اکٹھا کر دی ہے ہم نے ان کو جوائنٹ کر دی ہے کچھ انٹیگریشن کر دی ہے کچھ ابھی پیننگ ہے لیکن وہ انشاءاللہ بہت جلد انٹیگریشن آپ کو پتا ہے کہ ہمارا انٹیگریشن پولیس کے ساتھ ہوا تھا ہماری ریکویسٹ پہ انہیں جوڈیشری کے ساتھ ہمیں کر دی ہے اب میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ میڈیکو لیگل سرجن پنجاب کو پی ایف ایسے کو بھی انٹیگریٹ کر دیں کہ آن وان کلک ہمیں پتا چل جائے کہ جو ایف ای ادار جو ہی تھی اس میں میڈیکل کلیر ہوا نہیں ہوا اس میں ڈی اے رپورٹ آئی نہیں تمام ادارے آن بورڈ آجیں جیسے ساری دنیا میں آہ ترقی یافتہ ملک کی جو کوزیشن ہے کہ وہ ترقی کیوں کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارے آپ اس میں کوڈینیشن سے چلتے ہیں کوپریشن سے چلتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ مارچ میں میں نے پولیس کے ساتھ ایک ایم ایو سائن کیا تھا اسی طرح پھر ہم نے وومن پ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ کیا اب ہم نے سوشل جو سیکیورٹی کے حوالے سے ادارے بنے ہیں جو پروٹیکشن آتھارٹی ہے سوشل پروٹیکشن ان کے ساتھ بھی ایم ایو سائن کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سی ایم پنجاب صاحب باقی اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ پوزیٹیو سینس کے اندر ریزلٹ پروڈیوس کرے تو ان اداروں کو مل کے کام کرنا پڑے گا اور ہم مل کے کام کر رہے ہیں اور اب ریزلٹس بہت اچھے ہیں اور لازلی میں نے ساتھ روپیٹ کر رہا ہوں اپنا کوسٹن کے اب یہ جو ڈسکا والا واقع ہے کب تک اس کی تفتیش وہ کبل ہو جائے گا دیکھیں ہم نے اس کی تفتیش جو ہے اس کو ڈیلے نہیں کرنا پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے یہ سارے ہمارے سپیشل ہائی پروفائل کیسز ہیں اس کو ہم تفتیش بھی ویدن ٹائم ہم اس کی رپورٹ جمع کروائیں گے اور سپیشل پروسیکیوٹرز اس میں ڈیزیگنیٹ کر دیے گئے ہیں اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ویدن فور منتز ہم اس کا ٹرائل کنکلوڈ کرا دیں نہیں ہے جو سب سیکوینٹلی اور بیانات کلم بند کیے گئے اسی سیکوینٹس میں پولیس رپورٹ وان سیمٹی تری کی بنے گی اور وہ ہمارے پاس جب جمع ہوتی ہے دیفنیٹلی جب ہم اس کو ہائی پروفائل ڈیکلیئر کرتے ہیں تو پولیس باؤنڈ آن ہوتی ہے کہ وکٹم کے جو ورسہ ہیں وہ ہمارے پاس لاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو سوشل اسسٹنس بھی دینی ہے اور ان کو اس بات کی تسلی دینی ہے کہ دیپارٹمنٹس پورے طریقے سے یہ صرف کرائم ان کے اگنسٹ نہیں ہوا یہ سٹیٹ کے اگنسٹ ہوا ہے اور سٹیٹ ان کے ساتھ پورے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے چلے گی ان کا موقع ان کا موقع یہ ہے ابھی تو انہوں نے دیکھیں ایک وہ سینس آف فیر میں ایک ٹراما میں دیکھیں ہم خبر دیکھ کے ٹراما میں تو ان کے ساتھ تو ان کا ان کے جو جان کا ٹکڑا ہوتا ہے نا بیٹی آپ کی تو وہ اگر اس کی جان گئی اور اس بہمانہ انداز سے گئی تو میں سمجھتا ہوں it should be it must be settle an example کہ آپ اس کو اگزیمپل بنائیں تاکہ آئندہ کوئی اس کے سمجھ کیسے تھے جو سعودیر میں ہتون کا شوہر تھا اس سے بھی رابطہ ہوگا وہ اب واپس آیا ہے اور وہ پولیس کے پاس شامل تفتیش ہو رہا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ بھی ب شامل تفتیش کر رہے ہیں اور سبسیکونٹو دیکھیں یہ تو آئیو کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی شامل تفتیش کسی بھی وقت کر سکتا ہے اور ابھی کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ بڑی جلدی ابھی ہمارے پاس رپورٹ کیونکہ آ نہیں ہے میں نے اس میں سمن کیا ہے ریکارڈر آئیو تو انشاءاللہ سبسیکونٹلی آپ کو پورا انفارم کریں گے